سب سے اعلیٰ درجہ کا اسلام کیا ہے من سلم المسلمون من لسانہی ویدہی زندگی میں یہ تیہ کر لو کوئی کتنا ہی تمہیں دکھ پہنچائے کوئی کتنا ہی تمہاری بیزتی کرے چپ ہو جاؤ سہ جاؤ مرنے والے کی کیا عزت کیا زلط میں نے تو مر کے دیکھا ہے مجھے یہ حدیث سمجھ میں آئی ہے بڑی اچھی طرح موتو قبل انتو موتو کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ اس وقت اگر میں مر جاتا تو مجھے کوئی گالیاں دیتا تو مجھے کیا نقصان تھا اور مجھے کوئی نعرے لگاتا میرے کے دو میرا کیا نفع تھا تو مرنے سے پہلے مر جاؤ کوئی تمہیں برا بھلا کہے تو تو مرا کیا نقصان تھا تمہیں کوئی واہ واہ نعرے لگائے تمہیں کیا نفع ہے اگر اللہ راضی ہے تو مردہ بات اور زندہ بات سے بے نیاز ہو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک آدمی نے گالیاں دی تو انہوں نے فرمایا بیٹا ایک گھاٹی آگے آ رہی ہے اس میں گر گیا تو جو کچھ کہہ رہے ہو اس سے بھی زیادہ کا حقدار ہوں اور اگر پار ہو گیا تو تیری گالیاں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے من سلم المسلمون من لسانہی ویدی موتو قبل انت موتو چونکہ آج کل اخلاق ہیں انتقامی معاف کرنے والے اخلاق ہیں نہیں انتقامی اخلاق ہیں ہمارا معاشرہ انتقامی ہے اچھا کرو گے تو ہم اچھا کریں گے برا کروا گے تو ہم برا کریں گے جیسا کہو گے ویسا ہم سے سنو یہ ہمارا محول ہے یہ ہمارا ایک ماں کہہ رہی تھی دوسری ماں کو میرے پتران کدھ یا کسی نو واتتِ سلام نہیں کیتا بڑے فخر سے کہہ رہی ہیں ہمارے اپنے گاؤں کی بدلہ میرے پتران کدھ یا کسی نو واتتی سلام کیتا میں جڑا کریں انہوں کریں نہیں جڑا نہ کرے انہوں پوچھ دے ہی کوئی نہیں یہ وہ فخر سے کہہ رہی ہے جو سب سے بڑا عیب ہے وہ سب سے بڑا فخر بنا ہو میرے پتروں کدی نہیں کسے انہوں وادت سلام کیتا جب ماں باپ نے یہ سبق دیا تو اولاد کا کیا خصور ہے ہمارا معاشرہ انتقامی ہے ایک کی دس سنانے کا ماحول ہے تو آپ سو کی ایک بھی نہ سناؤ احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ انہوں پر ایک آدمی نے چڑھائی کرنے لگا ایک سناو گے نا تو دس سنو گے میری طرف سے تو احنف بن قیس کہنے لگے بھائی تو مجھے سو بھی سنائے گا نا تو میری طرف سے ایک بھی تو نہیں سنے گا ایک آدمی انہوں کی بڑی بیستی کر رہا تھا اور وہ چل رہے تھے اور وہ سو دولیاں بک رہا ہے بک رہا ہے جب آ گیا نا خریب شہر تو کہنے کہ دیکھا میرا قبیلہ یہاں رہتا ہے اگر کسی نے سن لی آنا تو تیری بڑی دھولائی کر لے گا تو تُو نے جو مجھے گالیاں دینے میں کھڑا ہوں یہیں تُو دے لے تو اپنا سارا زور پورا کر لے تاکہ آگے تیرے تجھے کوئی تکلیف نہ پہنچا دے میری وجہ سے تو وہ پاؤں پہ گر کے معافی مانگنے لگا کہ واقعی تُو بڑے خلم والا وہ مشہور تھے اپنے خلم میں بردباری اور لوگ ان کا امتحان لینے آیا کرتے تھے امتحان لینے آیا کرتے تھے کہ بھئے کوئی ہے جو آنف کو غصہ دلا تو لوگ ناکام ہو جاتے تھے ان کو غصہ نہیں آتا ایسے ایک عرف سردار گزر ہے معن بن زائدہ وہ بھی اپنے حلم میں بڑے مشہور تھے ایک دفعہ لوگوں میں شرط لگ گئے کہ کوئی ہے معن بن زائدہ کو غصہ دلا تو ہم اس کو انام دیں گے تو ایک شاعر نے کہا میں غصہ دلاتا ہوں تم دیکھنا ایسے سیخ پا ہو جائے گا جو جانور تو وہ چلا گیا اس کی مجلس میں دربار لگا عرب سردار تھا بہت بڑا دربار لگا وہ تو کہتا سلام علیکم تو مان بن زائدہ پر ایک دور بڑے فقر کا گزرہ تھا پھر اللہ نے اس کو بہت بڑی سرداری دی بنو عباس کا بہت بڑا یہ وزیر گورنر تھا کہتا اتذکر از لحافو کا جلد شاتر اذن علاکہ من جلد البعیری کیوں بھئی تجھے یاد ہے جب تیرا بستر بکری کی کھال تھا اور تیرے جوتے اونٹ کی کھال کے تھے تو کہنے لگا کیوں نہیں یاد بھلا کوئی ماضی بھی بھولتا ہے تو وہ کہنے لگا پہلا وار تو خطہ گا تو بھر ساری تعریفیں تو اللہ کی ہیں جس نے تیرے جیسے کوئی تخت پر بٹھا دیا کہاں بھر ساری تعریفیں اللہ کی ہیں میری تو کوئی حقات نہیں تو کہنے لگا جہاں تیرے جیسے حکمران ہو وہاں مجھے رہنا گواری نہیں ہے میں یہاں سے چھوڑ کے نکل جاؤں گا چاہے کتنی تکلیف اٹھاؤں پرے داروار میں یہ ایک گورنر اور وزیر سے بات ہو رہی ہے تو وہ کہتا ہے اچھا بھائی اگر تو ہمارے پاس رہے گا تو ہم تیرا اکرام کریں گے اور اگر تو جانا چاہتا ہے تو پھر را فقط خسلم تو وہ یہ وار بھی خالی گیا تو پھر کہنا کہا فجد لی ابنا ناقصتن بمالن ہو 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 گندی ماں کے بیٹے مجھے کچھ عطا بھی کر میں بغیر پیسے کے سفر کیسے کروں گا عرب کو کسی کو بھی ماں کی گالی دے دے نا پھر عرب سردار ہو فجد لی ابنا ناقصتن بمالن بری ماں کے بیٹے مجھے کچھ پیسے بھی دے میں نے جانا ہے اگر اب اس کو تین ہزار دے دیا جائے اللہ تو کہنے لے گا قلیل امہ آتیتنی و انی لأتمو منک فلکثیری یہ تو بہت تھوڑا تو نے دیا ہے مجھے اور دے کہا اچھا بھئے تین ہزار اور دے دوں تو وہ شاعر کی بھی آنکھیں پھٹ گئیں کہنے لے گا پھیر جا پھیر جا اب میں تیری اصل تجھے بتاتا ہوں سَعَلْتُ اللَّهَ أَنْ يُبْقِيكَ ذُخْرَ فَمَا لَكَ فِي الْبَرِيَّةِ مِنْ نَذِيرِ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تیرے جیسے کو سلامت رکھے تیرے جیسے دنیا میں کسی مانے جنہیں کوئی نہیں فَمِنْكَ الْجُودُ وَلْإِفْضَالُ حَقَّ وَفَضْلُ جَدَيْكَ كَالْبَحْرِ الْغَزِيرِ تو ہی سخی ہے تو ہی کریم ہے اور سمندر بھی تیری سخاوت کے آکے کچھ نہیں ہے تو نے کہا اچھا بھائی تو نے ہماری برائی کیا ہم نے تمہیں چھ ہزار دیئے اب تو نے ہماری تعریف کیا پہ دس ہزار اور دے دو اس کو آہ آہ باتیں ہی رہ گئیں باتیں ہی رہ گئیں کہاں سے لائیں ایسے لوگ ہمارا معاشرہ انتقامی ہے بدلہ لینے کا ہے تو میرے ساتھ کیا میں نے بھی کرنا ہے آلہ درجہ کا اسلام یہ سکھا رہا ہے نہیں چھپ ہو جاؤ سلامتی بن جاؤ سلامتی کی علامت بن جاؤ من سلم المسلمون من لسانہی ویدہی اب وہ سوال کرتا ہے یا رسول اللہ ایل ایمان افضل سب سے آلہ درجہ کا ایمان کیا ہے اسلام کیا ہے کلمہ نماز روزہ حزقہ آلہ درجہ کا اسلام کیا ہے من سلم المسلمون من لسانہی ویدہی یہ اخلاق کا ادنا درجہ ہے ادنا درجہ ہے ادنا درجہ پر پہنچ کر آپ اسلام میں آلہ درجہ پر آ سکتے ہیں وہ سوال کرتا ہے ایمان کیا ہے تو آپ نے کہا اللہ پر فرشتوں پر کتابوں پر رسولوں پر موت کے بعد کی زندگی کا تقدیر پر اب ایک اور سائل سوال کرتا ہے ایل ایمان افضل سب سے آلہ درجہ کا ایمان کیا ہے تو آپ نے فرمایا حسن الاخلاق اچھے اخلاق سب سے آلہ درجہ کا ایمان ہے جو آدمی اسلام میں جو آدمی اخلاق میں جو مرد عورت اخلاق میں ادنا درجہ پر ہوتا ہے وہ اسلام میں آلہ درجہ پر پہنچتا ہے اب اگر وہ اخلاق میں آلہ درجہ پر آ جائے تو اب یہ کہاں پہنچے گا اب یہ کہاں پہنچے گا میرا نبی کہہ رہا ہے سب سے آلہ درجہ کا ایمان حسن اخلاق حسن اخلاق ابو حریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ وما حسن الاخلاق یہ بھی ایک اور حدیث ہے یا رسول اللہ حسن اخلاق کیا چیز ہے تو آپ نے تین چیزیں فرمائیں تصل من قطعک وطعطی من حرمک وطعفع من ولمک جو تم سے توڑے نہ تم اس سے جوڑو نہیں کرتا سلام نہ کریں کوئی ہم چھوٹے باپ کے ہیں ہم تو کبھی بھی نہ کریں ہم تو کبھی بھی نہ مو تھوکیں بھی نہیں ہم تو تو میرا نبی کہہ رہا ہے جو توڑے تم اس سے جوڑو جو محروم کرے اسے عطا کرو جو زیادتی کرے اسے درگزر کرو یہ تین کام جو عورت مرد کر لے گا یہ اخلاق کے آلہ درجے میں ہے جب یہ اخلاق کے آلہ درجے پر پہنچتا ہے تو پھر میرا نبی کیا بشارت دیتا ہے ادنا درجے پر پہنچ کر تو آلہ مسلمان کی بشارت ہے اور اخلاق میں آلہ درجے پر پہنچ کر میرا نبی کہتا ہے کاد الحلیم ان یکون نبیع آلہ اخلاق والا بس نبی بنتے بنتے رہ جاتا ہے آلہ اخلاق والا ایسے ہے جیسے کہ نبی قریب ہے کہ وہ نبی بن جائے یہ تو ہے نا ہم ہمارے اردو میں کہتے ہیں وہ نبی بنتے 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 رہ گیا کیا مطلب کہ اس میں اور نبی میں صرف نبوت کا فرق رہ جاتا ہے باقی وہ سب کچھ حاصل کر لیتا ہے تو یہ سارے دین کا میں نے آپ کو خلاصہ بتایا ہے میری آپ کی ضرورت ہے کہ میرا اسلام آلہ درجے کا ہو من سلم المسلمون من لسانہی ویدہی میرا ایمان آلہ درجے کا ہو